فور ایکس ٹریڈنگ یہ کیا ہے اور اس کا کرنا جائز ہے یا نہیں فور ایکس ٹریڈنگ یہ اصل میں انگریزی کے دو لفظوں کا مخفف ہے فارن اور ایکسچینج فور ایکسچینج فور ایکسچینج یہ دو ملکوں کی کرنسیوں کا ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا ہے لیندین ہوتا ہے خرید و فروغت ہوتی ہے اور ہر ملک کی کرنسی کا دام مقرر ہوتا ہے کمپیوٹر دیکھ کر سب معلوم کر لیتے ہیں کہ اس وقت مثلا یورو کا کیا ریٹ ہے ڈالر کا کیا ریٹ ہے پونڈ کا کیا ریٹ ہے انڈین روپے کا کیا ریٹ ہے سب ریٹ معلوم ہو جاتا ہے اور اسی کے حساب سے کمپیوٹر پر فورا خرید و فروغت ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے اور بس یہ ہے کہ ایک طرف سے اس کا قبضہ ہو جانا چاہیے بہت کل دونوں طرف سے ادھار نہیں رہنا چاہیے روپے کا تبادلہ روپے سے جائز ہے ایک طرف سے قبضہ ہو جانا ضروری ہے اسی طرح سے روپے کا تبادلہ پونڈ سے ہو یا یورو سے ہو یا یو ایس ڈالر سے ہو یہ سب جائز ہے لیکن دونوں کو ادھار نہ رکھا جائے کم سے کم ایک طرف سے اس پر قبضہ کر لیا جائے تو یہ لین دین یہ خرید و فروغت اور یہ تجارت جائز و دروستہ ہے ہاں اگر اس میں کہیں سے کوئی آدمی دھوخہ دے گا فریب دے گا تو وہ گناہگار ہوگا دھوخہ فریب سے بچا ہو اور ایک طرف سے قبضہ ہو جائے تو یہ جائز و دروستہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں جیسے ایک ہی ملکی کرنسی ایک ہی ملکی اسی ملکی دوسری کرنسی سے بیچنا جائز ہے اسی طرح سے یہ بھی ہوگا جیسے ابھی نوٹ بندی کے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کا کاروبار کیا کہ مثلا پانسو کا نوٹ دیا اور چار سو میں خرید لیا ایک ہزار کا نوٹ دیا اور نو سو میں خرید لیا جی تو بہت سوال اس کے بارے میں آئے ہے کہ کمی بیشی کے ساتھ یہ خریدنا بیشنا جائز ہے کہ نہیں تو جب وہ نوٹ بند ہو چکا جا رہا ہے تو اس کے جو بھی دم مل جائے جائز ہی ہے بس یہ ہے کہ ایک طرف سے کمشکم نقد ہونا چاہیے مثلا آپ نے ایک ہزار کا نوٹ دیا اور ادھر سے بھی نو سو روپے سائے نو سو روپے آپ کو مل گئے تو یہ جائز ہے تو دونوں طرف سے قبضہ ہو گیا یا ایک طرف سے دے دیا گیا اور دوسری طرف کا ادھار رہ گیا تو یہ بھی جائز ہوگا تو دونوں طرف سے نقد ہو جائے تو بھی جائز ایک طرف سے نقد ہو اور ایک طرف سے ادھار ہو تو اس کی بھی دونوں طرف سے نقد ہونا چاہیے دست بہ دست ادھار نہیں ہوگا ادھار نہیں ہوگا دونوں طرف سے نقد ہونا چاہیے دست بہ دست ہونا چاہیے یہ جائز ہوگا درست ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ بہت